سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے بچانوں کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بیہار مدرسہ اسٹوڈینٹ کے لیے کافی بڑی خوشکبری نکل کر آ رہی ہے گیارہ ہزار سیٹو پر بحالی صرف اور صرف مولوی یا عالم پاس اگر آپ مولوی پاس ہیں تو بحالی نکالی گئی ہے اگر آپ جو ہے عالم پاس ہیں تو بحالی نکالی گئی یعنی دو کٹیگری کی بحالی ایک تو مولوی لیول پر بحالی نکالی گئی ہے دوسری جو بحالی ہے وہ عالم لیول پر بہاری ہے تو اس کا آپ کو فارم کیسے بھرنا ہے فارم کا لاشٹ ایٹ کیا میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی پوری جنکاری دوں گا ویڈیو کو آپ کو لاشٹک دیکھنا ہے کہیں پہ بھی آپ کو اسکیپ نہیں کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھنے کوشش کیجئے گا یہاں پہ ساف ساف لکھا ہوا ریلوے میں گریجویشن لیول کے گیارہ ہزار پانچ سو انٹھاون اہدو کے لیے فارم جو ہے تیرہ اکٹوبر تک یعنی کی ریلوے میں جو بحالی نکالی گئی ہے دو لیول نکالا گئی ہے ایک تو ہے کہ انڈر گریجویٹ یعنی کی انٹر لیول پر بحالی نکالی گئی ہے اور دوسری جو بحالی ہے وہ گریجویشن لیول یعنی کی عالم لیول پر بحالی ہے اور جو ہے مولوی لیول بھی بحالی ٹوٹل جو ویکنسی نکالی گئی ہے اگیارہ ہزار پانچ سو انٹھاون آئیت رکھنے والے خواہش من امی دوار ضرور فارم برے امتیاز احمد کریمی آپ کو پتا ہے کہ بی پی سی کے پورو چیئرمائن ہے اور ابھی پرزنٹ میں بیہار مدرسہ بورٹ کے ادھیاکش بھی ہیں یعنی کی صفاحشی کمیٹی کے ادھیاکش یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتنا آر آر بی این ٹی پی سی میں گیارہ ہزار پانچ سو انٹھاون اوہدو پر بحالی ہوگی ریلوے بھرتی بورٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آر آر بی کے گریجویشن لیول کی این ٹی پی سی میں خالی اوہدو کے لیے چودہ ستمبر سے درخواست فارم بھرنے کا عمل شروع ہوگا یعنی کی آنے والا آپ کو پتا ہے کہ چودہ دیسمبر جو ہے سپٹمبر جو ہے وہ گزر چکا یعنی کہ آج پاندرہ سپٹمبر ایک دن پہلے سے فارم بھرا جا رہا ہے اس بار انڈر گریجویٹ اوہدو کے کل جو ہے چونتیس سو پینتالیس اور گریجویٹ کے لیے اکیاسی سو تیرہ اوہدو ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ انڈر گریجویٹ یعنی کہ یہ مولوی لیول پہ بھالی ہے اور یہ جو ہے آلیم لیول پہ بھالی ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس مولوی کی سری کیکٹ ہے تو آپ فارم بھر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس آلیم کی بھی سریquently تو آپ فارم بھر سکتے ہیں فارم بھرنے کے لیے آپ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ندی کی سیبر کیفے میں جانا اور بتانا ہے کہ جو انڈیا ریلویس میں جو نئی ویکنسیز آئے ہیں اس ویکنسیز کا آپ کو فارم بھرنا ہے اس میں کیا ہے کہ آپ ساف ساف یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ریکنائشڈ بوٹ سے یہاں پہ دیکھنے کوشش کی جگہ امودواروں کے پاس کسی بھی منظور شدہ یونیورسیٹی ادارہ سے گریجویشن کی ڈگری حاصل ہونی چاہیے کچھ اوڈوں کے لیے گریجویشن کی ڈگری ہونے کے ساتھ کمپیوٹر کی بھی آپ کے پاس جو ہے نولیج ہونا چاہیے یعنی کہ دو ویکنسیز نکالی گئی ہے پہلے تو گریجویشن لیول دوسری جو ویکنسی ہے وہ انڈر گریجویشن یعنی کہ انٹر لیول پہ بہالی نکالی گئی ہے اگر آپ کسی بھی ریکنائشڈ بوٹ یعنی کی مانتہ پر آپ بوٹ سے اگر آپ جو ہے انٹر یا آلن پاس ہے تو آپ فارم بھر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ الگ الگ اوڈوں کے لیے الگ الگ یہاں پہ دیکھنی کوشش کی جگہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اکتیس تو چوالی جو ویکنسی نکالی گئی ہے وہ چیف کومرس کے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سپروائزر کے سترہ سو آرٹس نکالی گئی ہے سینئر کلر کے لکا لی گئی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائپ پیشٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سات سو پہنٹیز اس کے بعد جونئر ایک کونٹینٹ ایسسٹینٹ کی جو ہے کم ٹائپ پیشٹ کی ویکنسی نکالی گئی ہے پندرہ سو ساتھ نکالی گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ اوڈے کے لیے اسٹیشن ماشٹر کے لیے نو سو چورانوے لکھا لی گئی ہے اس کے بعد بتا گیا رہا وہی انڈر گریجویٹ تلوہ کے لیے درخواست فارم بھرنے کی کروائی جو اکیس ستمبر سے یعنی کی گریجویشن لیول کی یعنی کہ عالم لیول کی جو بحالی ہے وہ فارم بھرا جائے گا اس کا تیرہ سپٹمبر سے یعنی کہ آپ عالم پاس ہیں تو تیرہ سپٹمبر سے فارم بھرے بٹ اگر آپ جو ہے فوک مولوی پاس ہیں تو آپ کو اکیس سپٹمبر سے فارم بھرنا ہے اور آج جو ڈیٹا کا گیا ہے وہ بیس اکٹوبر تک رکھا گیا ہے اس میں بتا گیا ہے کہ جنر کلر کے لیے نکالی گئی ہے ایک کونٹینٹس کلر کے لیے بحالی نکالی گئی ہے اس کے بعد ٹرین کلر کے لیے بحالی نکالی گئی ہے اس کے بعد الگ الگ جو ہے ٹکٹ کلر کے لیے بحالی نکالی گئی ہے اس کے بعد بتا جا رہا ہے کہ جناب کریمی نے کہا ہے کہ اہلت رکھنے والے خوشمن امیدوار ضرور فارم بھریے دل و جان سے محنت کریں محنت سے ہی کامیابی ملتی ہے انشاءاللہ تو یہ کہ جتنے بھی خاص کر کے مدارس کے سٹوڈنٹ ہے جن کے پاس جو ہے مولوی یا پھر عالم کی ڈگری ہے وہ ضرور فارم بھریں فارم بھریے گا انشاءاللہ نوکی آپ کی ضرور لگے گی کیونکہ یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کی جو ویکنسیز جو اچھے خاصے پدوں پر نکالی گئی ہے اور جو کافی زیادہ دنوں پر جو ہے ریلوے میں ویکنسیز آئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی اس طریقے کی اپورچنیٹی اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ ضرور فارم بھریے اور تھوڑا سا آپ کو محنت کرنا ہے انشاءاللہ جو ہے ڈیریک آپ کی نوکری لگ جائے گی کیونکہ اس میں جو آپ بھی اگر ایک سام جو آپ سے لیا جائے گا کوئی ہائی لیول کے بالکل اگزام نہیں ہوتا ہے لو لیول کے اگزام لیا جائے گا اس میں آپ سے کوئشن جو ٹیند کا پوچھا جائے گا ہے ریزننگ بغیر ہے انگلیش بغیر ہے جنرل نولیج سے وہ آپ کمپیوٹر سے کوئشن پوچھا جائے گا اور جو گرجویٹ پاس آیا یعنی کی علم لیول پر باہلی اس کے لیے جو آپ سے بھی ٹیند کا کوئشن پوچھا جائے گا آپ آسانی کے ساتھ جو اگزام کو کرے کر سکتے ہیں خاص کر کے مدارس کے سٹوڈنٹ تو ضرور فارم بھریے محنت کرے جسی کوئی اور اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے میں آپ کو سب سے پہلے ویڈیو بنا کر